نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کر کے کیا کرو لوگوں کو اطلاع دیا کرو اور اسے مسجد میں کیا کرو تو مسجد میں نکاح کرنا یہ زیادہ خیر کا ذریعہ ہوتا ہے مجھے الحمدللہ کیا جب تجربہ ہوا مسجد میں نکاح پڑھانے کا مدرسے میں نکاح پڑھانے کا اور ہال میں نکاح پڑھانے کا مختلف جگہ تو میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ مسجد کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو لوگ اللہ کے طرف متوجہ ہوتے ہیں دعاوں میں شریک ہوتے ہیں اور اگر ہال میں نکاح ہو کسی بھی شادی ہال میں وہاں پر لوگ غافر ہوتے ہیں کوئی موبائل پھون سے لگا ہوتا ہے کوئی آپس کی باتوں میں لگا ہوتا ہے اگر بیان ہو جائے تو بیان کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی اور نکاح کا خطبہ خطبہ کوئی بھی ہو یہ سننا واجب ہوتا ہے ہر قسم کا خطبہ سننا واجب ہوتا ہے تو وہ نکاح کا خطبہ بھی نہیں سن پاتے اور واجب کبھی احترام نہیں ہو پاتا گناہگار بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ بعض مرتبہ تو کچھ ایسے بھی سخت دل لوگ ہوتے ہیں کہ دکھا اگر ہال میں ہو اور نکاح کے بعد دعا ہو رہی ہو دعا کے اندر بھی وہ شریک نہیں ہو پاتے اتنے غافل ہوتے ہیں تو یہ نقصانات تو سامنے نظر آتے ہیں اور باقی جو نفیل السلام کی بات مسجد کے اندر نکاح کرنا اس کے فائدے ہی فائدے ہیں نہ وہاں کوئی کیمرہ ہوگا نہ موبائل ہوگا نہ ادھر ادھر کی کوئی خرابات ہوں گی نیک محول میں باقی جو محول کے اندر یہ کام ہوگا تو نفیل السلام نے فرمایا کہ نکاح اعلان کر کے کیا کرو یعنی لوگوں کو خوب خبر دیا کرو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ان کے ہاں شادی ہو گئی یہاں سے بلانا مراد نہیں ہے کہ سب کو اپنے گھر بلائے بھی کرو اعلان کا مطلب اطلاع دے دینا ہے مسجد میں یہ ایسی جگہ نکاح ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کو اطلاع ہو گی تو یہ بات کافی ہے اور دوسری بات فرمائی کہ مسجد میں کرو نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ شیرینی تقسیم کرتے ہیں اس کی گنجائک دی گئی اور اس کو جائز قرار دیا گیا تاہم اگر مسجد